السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بتایا گیا کہ سر چونکہ آپ اردو کے چینل کے اوپر زیادہ ویڈیوز نہیں دال رہے ہیں اور ایک مہینے کے بعد آپ نے ایک ویڈیو دالی ہے تو کچھ لوگ اس دوران کافی ناراض رہے ہیں اور وہ ناراضی ان کی اس لیے ہے کہ وہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں اور انہیں آپ کو سننے کی عادت ہے اور وہ مختلف مسائل میں آپ سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم نے انہیں کتنی ہی دفعہ کہا ہے کہ آپ کسی اور سے مسئلہ پوچھ لیں ابھی ساتھ صاحب آویلیبل نہیں ہے لیکن ان کا اصرار یہی ہے کہ آپ سے ہی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ ویٹ کریں گے اور وہ سوالات اس نویت کے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ پھر انہیں میں آج ایڈریس کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں میں نے کل کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب وقت ملے گا اور کتنے دنوں کے بعد میں دوبارہ کوئی ویڈیو دالوں گا کہ ایک مہینے کے بعد میں نے ایک ویڈیو دالی ہے تو وہ تنقید کرنے والے لوگ بھی یہاں آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کلی کہا تھا اور آج پھر آ گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کو چینل پہ ملتے ہیں اور کوئی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نہ آنے سے خوش رہتے ہیں کوئی آپ کے آنے پہ خوش ہو جاتا ہے کوئی آپ کی باتوں کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اس قسم کے ٹانٹ کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہی بات ہے کہ جتنے مو اتنی باتیں سوال اس نوعیت کے زیادہ تر آئے ہیں کیونکہ برزخ کی سیریز ہمارے چینل کے اوپر کافی چلی ہے اور چل رہی ہے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات کے ہم نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ ایسے سوالات منظر عام پر آ رہے ہیں جس میں لوگ اپنے کرب کا اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں کسی کا کوئی پیارا چلا گیا اور وہ اس کرب میں آ گئے ہیں کہ ہمارا تو وہی ایک سہارا تھا اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا ہمارا ایک ہی بیٹا تھا ہماری ایک ہی بیٹی تھی یا ہماری ایک بیٹی تھی یا ہمارا ایک بیٹا جو بھی ہے یا ہمارے تین بچے یا تین بھائی اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں انگنت میں ایک ایک نمبر کو اور ایک ایک سوال کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو امریلہ ہو بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے یہ ساری باتیں ابھی تک جو میں نے بتائی ہیں کہ کتنی تعداد میں اس ایک مہینے میں سوالات آئے ہیں اور اسی لیے جو ہے مجھے کہا گیا ہے کہ سر پلیس تھوڑا سا وقت بھی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکالیں کچھ ایسی مصروفیات کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہم بھی انسان ہیں ہیومن بینگ ہیں ہم بھی تو بہرحال بغیر اس میں جائے ہوئے سورہ النمل کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر سکسٹی ٹو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت ہی پیاری بات ہم جیسے ان بندوں کو بتائی جو ناومیدی کا شکار ہو جاتے ہیں ویسے تو قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ تم کتنے بھی گناہ کر لو لیکن تم نے کیا کرنا ہے اللہ سے ناومید نہیں ہونا ہے یعنی گناہ تو ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ خراب اور برا ہے تو باقی چیزیں تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جاتی ہیں تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہوں کے امبار بھی لگا دو اور تمہیں توبہ کرنے کہ میں توفیق دوں تو اس وقت تم یہ سوچ کر پیچھے نہ ہٹنا کہ میرے تو اتنے زیادہ گناہ ہے نہیں نہیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا تم نے تم نے آنا میرے ہی حضور ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے مجھ سے معافی مانگ کے پھر صحیح راستے پر اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے تو اسی طرح ایک اور دعا ایک اور معاملہ سورہ النمل کی آیاء نمبر سکسٹی ٹو میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اما یجیب المطر اذا دعاہو اچھا یہ بات تو بتاؤ کہ بیکس کی پکار جب وہ پکارتا ہے اسے کون قبولیت بخشتا ہے وَيَكْشِفُ السُوءَ اور کون ہے جو تمہاری سختیوں کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین میں اسر و رسوخ اور طاقت و قوت عطا فرماتا ہے حکومت دیتا ہے کون ہے وہ اَلَهٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے جو ایسا کچھ کرتا ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو تو یہاں پر دو تین باتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہاں پر بتائیں ایک یہ کہ تم جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو تم نے مجھ سے دعا کرنی ہے دوسری بات تم کسی سختی میں گرفتار ہو تم نے مجھ سے دعا کرنی ہے تمہاری مصیبتوں کو تمہاری سختیوں کو دور کرنے والا میں ہوں میں ہوں جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈالتا ہوں وہ میں ہوں کوئی اور نہیں ہے تو پھر کسی اور چکروں میں نہ پڑے رہنا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں صحیح معنی میں سمجھتے ہیں اب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ سر بات تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن ہمارے پیارے ہم سے کیوں جدا ہو گئے آپ کی پیارے آپ سے جدا ہوئے اسی طرح ہم نے بھی اپنے ان پیاروں سے ایک دن جدا ہو جانا ہے جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے اس دنیا میں ہمیشہ کیلئے تو کوئی نہیں آیا یہ دنیا کو نا آپ نے ایک موٹیل سمجھنا ہے ایک موٹیل ہے جس کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں کوئی ایک ہفتہ ٹھہرتا ہے کوئی ایک دن ٹھہرتا ہے تو جو ایک دن ٹھہر کے چلا جاتا ہے اس پہ موٹیل کا مالک جو اس کے پاؤں پکڑ کے رونا نہیں شروع کر دیتا اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے شادی بیان میں یہاں پہ امریکہ میں تو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بہت سارے رشتہ دار مختلف ریاستوں سے مختلف سٹیٹ سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک ہوتیل میں جہاں شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی اسی دن آتا ہے شادی والے دن اور اگلے دن چلا جاتا ہے کوئی تین دن سے رہ رہا ہوتا ہے دو دن کے بعد جاتا ہے اس طرح مختلف لوگ مختلف ڈیوریشن سے سٹے کرتے ہیں اسی ہوتیل میں تو جو ڈیوریشن وہ سٹے کرتے ہیں وہ انجوئے کیا جاتا ہے نا ساتھ ان کے جانے کے بعد افسوس تو ہوتا ہے لیکن ان جانے کو پکڑ کے رویا نہیں جاتا یہ زندگی ہے اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو چلا گیا وہ ہمیشہ کے لئے چلا گیا نہیں جو چلا گیا تو ہم نے بھی پیچھے جانا ہے اسی راستے پہ قبرستان جاتے ہوئے یہی دعا کرتے ہو نا کہ قبرواروں کو سلام کرتے ہو اور پھر کیا کہتے ہو کہ تم چلے گئے اور ہم پیچھے آ رہے ہیں تم چلے گئے اور ہم پیچھے آ رہے ہیں تو یاد رکھو کہ سختیوں سے اور مصیبتوں سے نکالنے والی ذات اللہ کی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص صابر و شاکر پتا ہے اللہ کب لکھتا ہے اسے جب وہ دینی معاملات میں وہ ایسے شخص کی طرف دیکھتا ہے دینی معاملات میں جو اس سے دین میں آگے ہے لیکن دنیاوی معاملات میں وہ اس شخص کی طرف دیکھتا ہے جو دنیاوی معاملات میں اس سے پیچھے ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ باری تعلیٰ تُو نے مجھے اس سے تو بہتر حال میں رکھا ہے لیکن جو شخص ایسا نہیں کرتا کہ دینی معاملات میں تو اپنے سے کم والے کو دیکھتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ تو بلکل ہی بیکار آدمی ہے ٹھیک ہے میں تو اس سے بہتر ہوں نا تھوڑا سا لیکن دنیاوی معاملات میں اس کی نظر صرف پیسے والوں پہ ہوتی ہے کہ یار وہ کروں میں بھی جو وہ کر رہے ہیں تو ایسا شخص صابر و شاکر نہیں لکھا جاتا تو آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ نے صابر و شاکر اپنے آپ کو رب کی کتاب میں لکھوانا ہے کہ نہیں کیونکہ یاد رکھو ان اللہ معصہ بنین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اچھا اور صبر کرنے کے ہمارے پیمانے یہ ہیں ہم چاہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا عجر یہی مل جائے اور عجر بھی ہماری مرضی کا اور عجر بھی وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے سورہ کحف تو پڑھی ہوگی جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور یوشہ ابن نون جا رہے ہیں اور خضر علیہ السلام ایک بچے کو مار دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا پھر بعد میں انہیں بتاتے ہیں کہ یہ یہ معاملہ تھا اس لئے ہم نے اس بچے کو مار دیا پر اللہ اس کے ماں باپ کو ایک اور اولاد دے گا جو اولاد نرینہ تو نہیں ہے جو اس تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے وہ ایک لڑکی اللہ نے انہیں دی جس کی شادی ایک اللہ کے نبی سے ہوئی اللہ اکبر پھر ان کی نسل آگے پروان چڑھی اور وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے اور یہ لڑکا اگر پروان چڑھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتا تو آپ یہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ وتعالی بعض دفعہ ایک دروازہ بند کر کے ایک بہت اچھا دروازہ کھول دیتا ہے ہمیں نہیں خبر ہوتی ہم اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اب آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ نہیں یاد ہو دو سال پہلے شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میری گاڑی کا ایسا کنسٹرکشن زون میں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اللہ نے بچایا اللہ نے بہت کرم کیا کہ گاڑی تو ختم ہو گئی نا اور میرا یہ صرف یہ ہاتھ تھا نا بس اس کے اوپر تھوڑا سا امپیکٹ آیا تھا اور وہ بھی کہ یہ سرخ ہو گیا تھا بس اچھا اب وہ گاڑی بلکل ختم ہو گئی اب میں نے کہا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ بلکل صحیح گاڑی تھی کوئی زیادہ پرانی گاڑی بھی نہیں تھی دو تین سال پرانی گاڑی تھی اور سب فرس کلاس چل رہا تھا اور گاڑی اپنی ملکیت میں تھی اب پیسے جمع کر کے کوئی نئی گاڑی خریدنی پڑے گی بہرحال جو بھی معاملہ ہوا پتا چلا کہ وہ گاڑی کے اندر ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو گیر باکس تھا نا وہ کبھی ٹرن کے اوپر ڈس انگیج ہو جاتا تھا تو اب آپ ٹرن کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی اور ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی اور آپ کا گیر نیوٹرل میں چلا جائے آپ ریس مار رہے ہیں گاڑی مووی نہیں ہوتی اب سوچے ایسی سیچویشن میں اگر میں کبھی فس جاتا اور ادھر سے بھی ٹریفک ادھر سے بھی ٹریفک ہو تو پرخچے اڑ جاتے گاڑی تو وہ گاڑی ختم کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بچا لیا اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو ایک بڑی چیز سے بچا لیا وقتی طور پر ہم تھوڑا مسئلے میں آئے لیکن اللہ نے کرم کر دیا تو کہنے کا مقصد ہے ہم نے بنائی تھی اب ایک اس میں کشم کشم آگے لیکن کسی بڑی چیز سے پھر اللہ بچا لیتا ہے تو اسی طرح کے معاملات اور بھی ہوتے رہے تھے ہمیں نہیں پتا چلتا ہمیں نہیں خبر ہوتی اچھا اسی طرح ایک آدمی ہمارے ہاں شہر میں کام کرتا ہے دکان میں عرب ہے تو پتا چلا کہ یہ غزہ کا رہنے والا ہے اور کہنے لگا کہ میری پوری فیملی میں میں ایک واحد آدمی ہوں جو بچ گیا وہ زندہ کوئی زندہ نہیں بچا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کسی ایک شخص کے جانے کی وجہ سے غم میں ہیں اس غم غم میں ہیں اور غم میں انسان چلا جاتا ہے لیکن وہ سارے لوگ جو آپ کی اطراف موجود ہیں اس فیملی کے جو آپ کی فیملی ہے وہ سب ایک دوسرے کو اگنور کر کے اس ایک شخص کی یاد میں بیٹھے ہیں جو چلا گیا ہے کسی اس کو گئے ہوئے مہینوں ہو گئے ہیں سالوں ہو گئے ہیں ایسا نہیں کہ کل کی بات ہے پچھلے ہفتے کی بات ہے پچھلے ایسی بات نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ انصاف کی بات ہے کہ بھرے پورے گھر میں سے ایک شخص چلا گیا اس کا غم ہے اس کا دکھ اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو اتنے سارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اس شخص کو دیکھو غزہ کا آدمی جس کا کوئی نہیں رہا پیچھے نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے کوئی نہیں بچا کیا اس سے بہتر نہیں ہے آپ اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ایک دو واقعے مجھے آپ سے شیئر کرنے ہیں تفسیر ابن کسیر میں ایک واقعہ آتا ہے اور اسے حافظ ابن کسیر نے بھی بیان کیا ہے تاریخ دمشق میں ایک شخص کا واقعہ ہے جو دمشق سے سواریاں لے کر جایا کرتا تھا ایک شخص ایک شہر تھا جس کا نام تھا ایک جگہ تھی اس کا نام تھا زیدانی دمشق سے زیدانی وہ لوگوں کو گدھے پہ سوار کر کے لے کے جایا کرتا تھا اور یوں اس کی گزر بزر ہوتی تھی کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کے بزنس میں تھا یوں سمجھ لیں اس زمانے کے تو یہاں سے وہاں بندے کو پہنچا دیا پیسے بن لے لیے اس سے کرائے کے پھر اسی طرح وہاں سے اٹھا کے ایک بندہ یہاں واپس دمشق لے آئے تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا ایک سواری میرے ساتھ تھی تو اس آدمی نے آدھے راستے میں کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ زیدانی جانے کے لیے نا یہ راستہ چھوڑو وہ راستہ لو میں کہا کہ وہ راستے سے تو میں واقف نہیں ہوں میں تو یہی راستہ لیتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں وہ راستہ لو میں کہا نہیں نہیں راستہ تو میں یہی لوں گا بڑا وہ اسرار کرنے لگا میں نے کہا یار روزی روٹی کا سوال ہے کسٹمر سروس ہے نا کہ یار کسٹمر کو نراز بھی نہیں کر سکتے تو چلو اس کی بات مان لیتے ہیں یہ راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ دہ میں وہ راستے پہ چل پڑا اب چلتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد جنگل شروع ہو گیا جنگل شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی تو مجھے کچھ شک ہوا کہ یار یہ معاملہ کچھ گڑڑ ہو گیا ہے یہ آدمی ٹھیک آدمی نہیں ہے تو ابھی میں سوچی رہا تھا کہ اس شخص نے خنجر نکالا کہ مجھ پہ حملہ آورو میں نے کہا ذرا صبر کرو ذرا ٹھہرو مجھے معاف کر دو میرا ایک گدہ چاہیے میرا گدہ لے لو میرا سامان جو چاہیے وہ لے لو مجھے معاف کر دو میری زندگی بخش دو میری فیملی ہے میرے بچے ہیں میں نے ان کی پرورش کرنی وہ نہ مانا وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ سارا کچھ تو میں نے ویسے بھی لے لینا ہے تمہیں چھوڑوں یا تمہیں ماروں لیکن میں گواہ نہیں چھوڑونا چاہتا بارل میں نے کہا اچھا پھر ایسے کرو کہ مجھے دو رکعات نماز پڑھ لینے دو میں نماز پڑھ لوں اپنے رب کی عبادت کرلوں پھر تمہارا جو مرضی چاہے تم کرتے پھرو اُس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو کوئی مسئلے کی بات وہ بندہ جو ہے ڈاکو جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ میں نماز پڑھوں اب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو اب مجھے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد آیت ہی کوئی یاد نہ آئے اب میں ذہن پہ زور ڈالوں زور ڈالوں تو پھر یہ آیاء مبارکہ جو ہے قرآن کریم کی وہ سورہ النمل کی آیاء نمبر سکسٹی ٹو میری زبان پہ اللہ نے جاری فرماتی اور یہی میری دعا بن گئی کہ کہتا ہے ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھڑ سوار جنگل میں کہیں سے نکلا اور دوڑتا چلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور اس نے قریب آتے ہی نیزہ پھینک کے اس ڈاکو کو مارا اور وہ نیزہ اس کے آر پار ہو گیا اور وہ ڈاکو زمین پہ گر گیا اور مر گیا اب میں نے جب جلدی سے میں نکلا اور میں نے اس شخص کا جب مڑ کے وہ واپس جانے لگا اس کا راستہ روک لیا میں نے کہا کہ تم کون ہو تم کون ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کے بعد وہ گھڑ سوار جو ہے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں بے قسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مسیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر لیا اپنا اپنا مال لیا اور صحیح سلامت واپس لوٹایا دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اب ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا یہ بھی مسئلہ ہے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا تو اب دیکھو دعا کبھی ایسے بھی مانگیے آپ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور اللہ میری مشکل کو دور فرمانا کیونکہ نفس کے حدیث میں کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے کہ دیکھو ہمارے گناہوں کے سبب بھی ہم بے مسئیبتیں آتی ہم گناہ کرتے ہیں اب دیکھو ایک شخص بہت نیک ہے پارسا ہے بہت عبادت گزار یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیوں تو کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کی ہمیں یہیں آزمائش دے کر ہمیں آخرت میں سرخرو کر دیتا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کبھی یہاں پہ گناہوں کی سزا دے کی جھٹکا مارتا ہے سدر جاؤ سمل جاؤ اب بھی وقت ہے سمجھا رہی یہ بات کبھی یہیں وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آزمائش آتی ہیں ان سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ درجات کو بلند کر دیتی ہیں مختلف معاملے ہیں مختلف چیزیں ہم نے ایک ہی کو لے کے بیٹھ گئے کیونکہ ہم ایک ہی انگل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ حافظ ابن کسیر نے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مسلمان تھا اور یہ واقعہ پرانا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ کافروں سے جنگ کے لئے نکلا وہاں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو راستے میں اس آدمی کا بڑا سخی نیک دل آدمی تھا اس کا گھوڑا آڑ گیا مووی نہیں ہوتا آگئی نہیں بڑھتا اب یہ آدمی بڑا پریشان ہوا میرا گھوڑا تو ایسا کرتا نہیں یہ ایسا کیوں کر رہے اس وقت اللہ نے اس گھوڑے کو زبان دی جب اس آدمی نے اس گھوڑے کو یہ کہانا کہ میں تو تجھے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں تیرا خیال رکھتا ہوں تو میرے ساتھ آڑا ہے تو ناشکری کر رہے میرے ساتھ گھوڑا یاد رکھو بڑا وفادار ہوتا ہے بہت وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کو گراتا نہیں اور گر جائے تو چھوڑ کے جاتا نہیں بہت اس کی خصوصیات ہوتی بارال تو اللہ نے گھوڑے کو زبان دی تو گھوڑے نے کہا تو مجھے اپنے نوکر کے حوالے کر جاتا ہے تو اسے انف کھانا دیتا ہے جو میرے لئے انف ہوتا ہے لیکن تیرا نوکر تیرے مال میں چوری کرتا ہے اور چوری سے میرے آدھے کھانے کو بیچ دیتا ہے اور میں تھوڑا کھانا کھاتا ہوں تو اس نے کہا آج کے بعد جو کچھ تیرا کھانا پینا ہوگا وہ میں اپنے ہاتھ سے کروں گا کسی نوکر پہ تجھے نہیں چھوڑوں گا تو اس بات پہ گھوڑا راضی ہوا اور اسے اس کی منزل پہ پہنچا دیا اب وہ بات اس نے کسی سے ذکر کی کہ اللہ نے ایسا میرے ساتھ معاملہ کیا اب وہ دہاتوں میں اور شہروں میں قضبوں میں بات پھیلتے 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 کئی علاقوں میں پھیل گئی تو اب وہاں پر لوگ اس کے پاس آنے لگے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے لوگ آج کل بھی بڑا صحابہ کا زمانہ یاد آگیا انہیں دیکھ کے تو پاکستان واپس گئے تو ان کے پاس تعویزوں کے لائن لگ گئی آپ پتہ نہیں آپ کوئی یاد ہے کہ نہیں دو تین سال پرانی بات ہے تو یہ حال ہے ہمارا بارال تو اس زمانے کے لوگ کوئی ایسے ہم سے الگ تو نہیں تھے وہ ان کے پاس تانتہ بند گیا اور لوگ آتے بیٹھتے کہتے جی وہ واقعہ سنا ہے اب ان کی تشریر ہونی شروع ہو گئی بہت مشہور ہو گئے اچھا پرانے زمانے میں باتشاہ جو ہے وہ بڑے ڈرتے تھے کہ ان کی ریاست میں کوئی بہت مشہور ہونا شروع ہو جائے نا تو وہ باتشاہ رومی سلطنت نے تھی چھوٹی چھوٹی سی ان میں سے کسی سلطنت کا واقعہ تو وہ باتشاہ کو جب خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اس شخص کو کسی بہانے سے یہاں لے آؤ اور پھر ہم اسے قید کر دیں گے اب وہ آئے نا اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ آئے نا تو ایک آدمی تھا جو پہلے مسلمان ہوا کرتا تھا پھر مرتد ہو گیا اس نے کہا کہ مسلمان ہوا کرتا تھا تو اب مسلمان صرف ہم ہی نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع ہیں اس دور میں تو ہم ہی مسلمان ہیں لیکن ہم سے پہلے جسے جو لوگوں نے موسی علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے جب موسی علیہ وسلم کی ہیات وہ بھی تو مسلمان ہی تھے جو سلمان علیہ وسلم کے زمانے میں سلمان کے متبع تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے تو جس جس نے اپنے دور میں اپنے نبی کی اتباع کی ہے وہ سب مسلمان ہی اند دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے شروع سے لے کے بارال تو اب وہ آدمی مرتد تھا مرتد ہو گیا تھا تو بادشاہ کے باس آئے کہنے لگا کہ میں اسے کسی بہانے سے لے آتا ہوں یہ آپ کو بتا دوں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ کی سلطنت کی حدود پر داخل ہو جائے پھر آپ اس کے ساتھ جو معاملہ کریں تو اب یہ مرتد وہاں پہ گیا شخص کے پاس ان کی صوبت اختیار کی اور کہنے لگا کہ میری تو بڑی گناہوں میں زندگی گزری ہے میں توبہ طائب ہوتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے اور میں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بے سبحان اللہ اس کے بعد ان کے ساتھ ہو لیا ان کے ساتھ رہتا ان کی خدمت کرتا بظاہر بڑا نیک عابد زاہد بنا رہتا انہیں بھی اچھا لگتا کہ بھی ایک آدمی ہدایت کی طرف آ گیا ہے ان کے ساتھ ہر جگہ جانا پھر نہ ان کا کانفیڈنس گین کر رہا تھا جب اس نے ان کا کانفیڈنس انف گین کر لیا تو انہیں بہانے بہانے سے کبھی ادھر لے جاتا کبھی ادھر لے جاتا یہ ٹرسٹ کرتے تھے اس کو ٹرسٹ بیلڈ کر لیا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کو فلاں جگہ لے کے جا رہا ہوں یہ خط اس نے بادشاہ کو بھیجا آپ بھی وہاں پہ اپنا کوئی تگڑا قسم کا سورمہ بھیجے اور پھر ہم دونوں مل کے ان کا کام دمام کر دیں گے تو میں انہیں فلاں نہر کے کنارے لے کے جاؤں گا تو بادشاہ نے ایک سورمہ کو وہاں بھیج دیا ایک ریسلر سٹرونگ آدمی جو ہے وہ وہاں پہ ویٹ کر رہا تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو اب یہ کسی بہانے سے ان صاحب کو اس شخص کو وہاں لے گیا تو اس وقت جبکہ وہ شخص کنارے پر تھا تو اس سورمہ نے کہیں سے آ کے اس پہ حملہ آور ہوا اور یہ شخص جو مرتد تھا یہ بھی اس پہ حملہ آور ہوا تو اس وقت اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بچا لے اس وقت جنگل سے دو درندے نکلے اور ان دو درندوں نے ان دونوں لوگوں پہ حملہ کیا جو اس نیک آدمی پہ حملہ آور تھے اور انہیں چیر پھاڑ کر کے کھا لیا اور اس کے بعد واپس جنگل میں چلے گئے اور اس شخص کو جو نیک تھا صالح تھا اسے انہوں نے ہاتھ تک بھی نہ لگایا تو حافظ ابن کسیر اس واقعے کو روایت کرتے ہیں اسی آیاء مبارکہ کے تحت اس طرح کے اور سینکڑوں واقعات ہیں بتانے کا مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا اس سے مانگتے رہنا ہے اسی سے مانگتے رہنا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہی پڑھتے ہونا تو جب کہتے ہو کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں پھر یہ کیا ہے اپنی جان لے لوں گی اپنی جان لے لوں گا میں تو ڈپریشن ہو گئی ڈپریشن کہے گی ڈپریشن یہ ڈپریشن ہوتی بتائے کیوں ہے کیونکہ تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے یہ ڈپریشن کا ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے ورنہ ایمان تو ایسا چٹیل پاڑ کر دیتا ہے دیکھو نا سور کاف نہیں پڑی ینگ بچے ہیں ٹینیجر ہیں وقت کے بادشاہ کے آگے کھڑے ہوگئے کہتا ہے نا ہم تو ایمان لے آئیں بس ختم ہوگی بات فیرون کی جادو کروں گا نہیں سنا تم نے آل ایمان لے آئے بس ختم جو مرضی چاہے تو کر اسے کہا کاٹ دوں گا کہتا کاٹ دے کاٹ دے اچھا چلو ان کو بان دو درختوں سے اور ان کے اپوزٹ کہ ایدھر سیدھا ہاتھ کٹو الٹا پیر کٹو پھر الٹا ہاتھ کٹو سیدھا پیر کٹو تڑپنے دو انہیں اگر تڑپاؤ تم جو کچھ کر سکتے ہو صرف یہاں کر سکتے ہو تو یہ جو ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے جو معاملہ کیا اس میں کوئی حکمت ہوگی میں راضی بر رضا ہوں یہی حال تھا اللہ ما جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا کہ شاگرد پریشان کہتے ہیں آپ کو کبھی غم میں دیکھا ہی نہیں ہمیشہ مسکراتے رہے ہیں کہتے ہیں بیٹا ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں کہنا کہ کمال ہے مرضی تو اللہ کی آپ کی مرضی کتر کہنا کہ بیٹا تم سمجھے نہیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتا نہیں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی ختم کر لی ہے وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے جو چاہے دے جب چاہے دے ہم خوش ہیں اللہ اکبر بڑے لوگ بڑی باتیں ہم جیسے چھوٹے لوگ ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے اس لئے محنتیں کرتے رہو اللہ آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد